این اے ایک سو بیس لہور سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ میں ہوں منیز جہانگی اور ناظرین آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں لہور کے اندر ایک بہت سخت مقابلہ ہونے والا ہے سترہ سپتمبر کو پاکستان تحریک انصاف کی جو نمائندگی کر رہی ہیں وہ ہیں یاسمین راشد صاحبہ اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بیگم کلسوم نواز آپس میں بدے مقابل ہوں گی یہ ایک بہت بڑا مقابلہ ہوگا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے شاید یہ پاکستان کا سب سے اہم بائے الیکشن ہوگا اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنا زور آزمار ہی ہیں انہیں ایک سو بیس کے اندر اور جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کے دور رس نتائج ہوں گے اگلے الیکشن کے اوپر تو ناظرین آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کی اس حلقے کے اندر کیا پاور بیس ہے موسیقی اس وقت ہم این اے وان ٹوینٹی کی سڑکوں کے پر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک ہر جگہ سیاسی جماعتوں کی ہورڈنگز لگی ہوئی ہیں زیادہ تر یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہورڈنگز لگی ہوئی ہیں مگر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کی بھی ہورڈنگز یہاں پہ کافی لگی ہوئی ہیں جو یہاں پہ ملی مسلم لیگ کے ایک کینڈیڈیٹ ہے انڈیپنڈنٹ طور پہ وہ کھڑے میں ہیں محمد یاکوب شیخ ان کی آپ پوسٹرز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر حافظ سعید صاحب کی جو تصویر ہے وہ بڑی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے قائد آزم صاحب کی بھی تصریح لگائی ہوئی ہے وہ لہٰذا تھوڑی سی چھوٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہورڈنگز یہاں پہ نظر آتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی تصویر اس کے اندر بڑی ہے زرداری صاحب کی چھوٹی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان طریقے انصاف بھی کہیں کم نہیں ہے ان کی ہورڈنگز میرا خیال ہے نمبر دو پہ ہیں ظاہر ہے پاکستان مسلم بھی گنون کی ہے لہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہم موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں صبح کے دس بچ چکے ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو کیمپین ہے وہ شروع ہو گئی ہے ان کا جو گھر ہے اس میں کافی حل چل ہے پاکستان طریقے انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ یہی پہ رہ رہے ہیں کچھ اسلامباد سے آئے ہوئے ہیں ناظرین تاکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی وہ کیمپین چلا سکے اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ایک گائنکالجس جو ہیں وہ ایک سیاسی کیمپین چلاتی ہیں دیکھتے ہیں شیoch میں آپ کو دکھائیں گے آگے لاکھ، تین لاکھ، چھتی سوڈا رہے ہیں آجا تین لاکھ، فکی سوڈا رہے ہیں پاکستان پر لیے کتا پرشن مدند ہے فائدہ ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب میں آپ سے وہ روایتی سوال نہیں کروں گی چونکہ میں خود ایک عورت ہوں کہ جی آپ کے گھر والوں کو کیسا لگتا ہے یا وہ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مگر ایک سوال میں ضرور کروں گی میں نے دیکھا ہے اپنی ایکسپیرینس میں کہ جب بھی ہم لوگ خواتین سیاستدانوں کی انٹرویوز کرتے ہیں تو وہ اپنی فائملی کو بڑا پروٹیکٹیڈ رکھتی ہیں ان کے خامند آکے ان کے حق میں کم از کم کیمرے پر بیان نہیں دیتے تو آپ کے لیے آپ کی فیملی کس حد تک ایک صور سرنت رہی ہے دکھن جی اگر میں کچھ بھی نہ کر سکتے پر زندگی کے اندر اگر میرے میہ مجھے سپورٹ نہ کرتے میرے میاں مجھے سپورٹ نا کرتے میرے ہز میں ش� لزیم مجھے سپورٹئے فرز سر اس کی مو والن و دینت tabرہ لیکن مو والی، ملیور کے گ Bj ghf کو اس نے عن عام적인 عام testimone خلی لد صورت ماشی اللہ شائل جد ابھے سن لاغ قلز بہت سماجدار ہے اس عمر کے اندر میں آپ نے سسر کی الیکشن کیمپین رن کرتی تھی تو وہ نانکی کر رہی ہے این اے ایک سو بیس کی انتخابی مہم کو مختصے دورانیے کے لیے روک کر ڈاکٹر یاسمین راشد سی سی پی او کے دفتر پہنچیں پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے کارکنوں پر تین تشدد کے واقعات ہو چکے ہیں پر ایف آئی آ ریجسٹر ہی نہیں ہوتی اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت کو خود سی سی پی او کے دفتر جانا پڑا حال ہی میں تحریک انصاف کی خاتون کارکن پر پاکستان مسلم ڈیگ مون کے سپورٹرز نے تشدد کیا ان کے کپڑے پھاڑے اور گالی گلوچ کی اسی واقعے کے خلاف یاسمین راشد سی سی پی او کے دفتر ایف آئی آر درج کرانے آئی ہیں تیمپل روڈ پہ ہم پی ٹی آئی کے دفتر میں اس وقت موجود ہیں یاسمین راشد صاحبہ یہاں پہ آئی ہیں اس کا جائزہ لینے یہ نیا دفتر ہے اور یہ حال ہی میں کھلا ہے تاکہ این اے وان ٹوینٹی کی بھرپور طریقے سے تیاریاں ہو سکے یہ چودری سرور اور علیم خان صاحب کی مدد سے کھلا ہے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین جو کر رہے ہیں دفتر کے افتتاح کے بعد داکٹر یاسمین راشد نے شادمان ٹاؤن میں اپنی کلینک کا رخ کیا جو اب ایک الیکشن آفیس میں تبدیل ہو گیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے تمام کالیگز اس الیکشن میں ان کی مدد کر رہے ہیں کہ آپ گائنی کالیجزٹ ہیں میں نے سنا جب آپ سی سی پیو کے دکھر دیکھئے تھے آپ نے کہا کہ آپ کے کچھ رشتہ دار تھے وہ میرے پیشنٹ ہیں تو یہ رشتہ دار یہ جو ایک تعلق ہے ڈاکٹر اور مریض کا یہ آپ کے کام آ گیا نہیں دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں ایز ایڈاکٹر انسان دو کام کر سکتے ہیں بہت سارے پیسے کما سکتا ہے یا عزت کما سکتا ہے دو چیزیں ہیں ایز 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 ایک مراکلہ لہذا آپ کے کافی مریض ہیں جو شاید ہیں بہت ایڈد ایڈاکٹے اور تھی پچھلے دنوں ایک انکام منسٹر صاحب فرما رہے تھے وہ جی ان کو کیا پتا ہلکے کا وہ کبھی ہلکے میں گئی ہے میں نے اسے کہا ہلکا میرے پاس آجاتا ہے مجھے ضرور جانے کی ضرورت پڑتی ہے جب بھلکہ مجھے مل لے تاکے تو I have no problem at all بلکہ پچھلے دنوں میں جب پچھلے election کی بات ہے میں نے ایک دروازہ کٹ کٹ آیا تو اندر سے ایک مریض نکل آئی ویری تو اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا بسم اللہ ڈاک صاحب خیر نہ لائے ہو آؤ ان اندر میں کہہ میں ووٹ منگنا آئی کہہ دی کدے واسدے میں کہہ جی آپ نے واسدے کہہ دی کس چیز واسدے میں کہہ میں امینے واسدے کھڑی ہو رہی ہیں کہہ دی ہاں ہائے ایڈا سونا تو ایڈا پیشا تو اسی کڑے جاپ چپے آگئے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لئے سب سے تف ووٹر کون سا تھا کون سا تھا تنگین ستملی کے لئے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں اسی دیڑائی نونلی ایک ہیں جو بالکل فنائٹکس ہیں نونلی کے ساتھ چائے نواز شلی لوائل ووٹر ہے لوائل ووٹر یہ کہ نواز شلیف کو ہے رائٹ سائٹ کی اوپر میرے طرف بھی ایسے ورکرز ہیں جو بالکل امران خان کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے اور وہ کہیں گے کچھ ہو جائے دنیا ادر کیوں دورہ جو برزی کینڈیٹ کھڑے کر دو ہم نے دینا پھر ایک درمیان میں ہوتی ہے جس کو ہم فوٹنگ ووٹس کہتے ہیں وہ درمیان that's your target that is my target وجہ یہ ہے کہ فنائٹکس تو دونی طرف چھوٹا نمبر ہوتا ہے it's not a very big number of people میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ویسے بھی کافی مدد ہے میں دیکھ رہوں کافی خواتین جو ہیں وہ آپ کی selection کے اندر موجود ہیں میرا سارے offices are being managed by women آپ نے دیکھے ہوں گے اور میں نے سنا ہے اب نوید اور افت جو ہیں اور پلس صدرہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک مینٹین کر رہی ہے میرا اچھا وہ کیا نیٹ ورک ہے ڈاکٹر صاحبہ کس قسم کا نیٹ ورک ہے وہ جو ہماری کمیونکیشن ہے اس کے ساتھ سب کے ساتھ یہ ڈلیل کر رہی ہے and they're looking after it and I've got no headache at all بجے یہ مجھے کوئی پتہ نہیں صبح یہ سب وولنٹیرز ہیں خبر یہ ہے کہ آپ کے پاس ساری لسٹیں ہیں ووٹر لسٹیں تو آپ کے پاس ہیں ہی اور بھی بڑی آپ نے لسٹیں تیار کینی ہیں پچھلے جسے کہتے ہیں نا 2013 سے یہ سچ ہے جی بالکل دیکھیں لسٹیں جس بندے نے گلی گلی پھرا ہو ووٹ مانگنے کے لیے اس کے پاس ڈیٹا تو ہوتا ہی ہے یہ تو نہیں ممکن کمیرے پاس ڈیٹا نہیں اور کچھ ڈائل نمبر یہ بھی کر لیتے ہیں so the thing is this کہ ہم بڑی شانٹیفیکلی الیکشن لگتے ہیں لیکن میری خوش نصیبی یہ کہ میرے ساتھ جو والنٹیرز ہیں there's a huge group of والنٹیرز اور یہ والنٹیرز سپیرٹ جو ہے یہ آپ کو تو تحریکین صاحب میں ہی نظر آئے گی ایک انہوں نے اپنا وکیل دیا و جو تو بیچارے کو پرسنلی میرا خواہل ہے پرمننٹلی ہم نے بٹھا دیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر باٹا صاحب وہ وہاں ہی بیٹھے رہتے ہیں what are the literal challenges because وہ important ہے کہ یہ بات سامنے آئے یہ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ جو پولنگ سٹیشن بنیں گے پولنگ روز بنیں گے وہ مردوں کے بہت دور ہوں گے یہ خواتین کی بہت دن ہوں گے تو ایک فیملی آئے گی تو دیکھیں اب کلی کی بات ہے میں یو سی ففٹی سیون میں تھی تو میں سارے ان میں سے جاری تو یو سی ففٹی سیون کے اندر مردوں کا پولنگ سٹیشن جو ہے اس کے درمیان اور عورتوں کے پولنگ سٹیشن کے درمیان کو تقریباً ڈیوڑھ کلومیٹر کا فرق ہے مقصد یہ ہے کہ وہ کلومیٹر یا سوا کلومیٹر فرق ہے اور پرابلم ہے کہ کنجسٹڈ ایریہ ہیں تو یہاں سے یہاں مومنٹ جو ہے اس میں ٹائم لگے تو چانسز پر یہ ہوتی ہیں کہ یہ ووٹ نہ ڈلے کیونکہ وہ اپنا ووٹ ڈال کے اتنا تھک جانگا یا رہے ہیں دے میں ووٹ پا آیا تو تو رہن ہی دے اب مقصد یہ ہے کہ اگر اکٹھے ہوں ایک ہی پولنگ سٹیشن کی اوپر دونوں میاں بی بی جائیں گے وہ عورتوں کی لائن میں کھڑی ہو جائیں گے مردوں کی لائن میں کھڑا ہوگا دونوں بوٹ ڈال کے باہر نکل آئیں گے مگر اب الیکشن انہی زاپتے اخلاف کی تہت ہوا یا انہی کنڈیشن کے تہت ہوا ظاہر ہے آپ اس کے لئے ٹیسٹ کریں گی منزور بھی کریں گی یہ ریزالٹ کو نہیں نہیں ہم نے تو چالنج کیا اس کو آلریڈی وکی وی ایب چالنج جیت وی ایب بی ٹول انہوں نے کہا جی بائی میٹرکس جی بائی میٹرکس جی بائی میٹرکس جی بائی میٹرکس میرا تو یہ کنسرن ہے کہ اگر میں نے ووٹ چیلنج کیا تو ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ پکچر کے ساتھ ہمیں بھی ووٹر لیس دے دیں پکچر کے ساتھ ووٹر لیس دے دیں ابھی بکت ہے شاید آپ کو اللہ کرے کہ مرکنی چیزیں مہاں کام کر رہے مگر مور امپورٹنٹی اب جب اس ایلیکشن کے اندر آپ جا رہی ہیں آپ کا مینیفیسٹو کیا ایلیکشن انشاءاللہ یہاں سے جیتوں گی تو جو یہاں کے مسئلے مسائل کومن ہیں ان کی آواز تو اٹھا سکتی ہوں نا کیا مسئلے مسائل ساف پینے کا پانی نہیں ہے یہاں سینٹیشن کا اتنا برا حال ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتی ایک دن بارش ہو جائے تو وہاں مطلب سہلاب آ جاتا ہے پھر سب سے بڑی بات ہے بہت اہم چیز ہے کہ وہاں اتنی بڑی آبادی ہے اگر تین لاکھ اکیس ہزار ووٹر ہیں یہ تو وہ بندے ہیں جو اٹھارہ سال کی عمر سے اوپر ہیں تو جو چھوٹے ہیں ان کا کیا کیا جائے کم سے کم چھے لاکھ وہاں آبادی ہے اس چھے لاکھ کی آبادی کے اندر کوئی ڈسپنسری نہیں ہے کوئی سکول نہیں بنے کوئی کسی قسم کی تعلیمی اداروں کی ڈیویلپمنٹ نہیں کی مگر ڈاکٹر صاحبہ شفقت محمود صاحب آپ کو بڑے ہائی ووٹس ملے تھے سیکنڈ ہائیسٹ آپ کو ملے تھے لاہور شہر کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ابھی تک اپنا ڈیویلپمنٹ بجٹ نہیں ملا تو جب آپ یہ کہتی ہیں کہ میں یہ سب کچھ کروں گی تو وہ پیسے کہاں سے آئے نہیں میں آئے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوگی کرنے کی میں آپ کو صرف آتی اس کا سمپل فلسفی بتا دی میں کھڑی ہوئی ہوں نا الیکشن میں تو انہوں نے ڈیویلپمنٹ شروع کر دی ہم نے بڑی مشلوں سے رکھائی ہے کہ یہ پری پول رگی گئی تو انیدورٹنٹلی آپ نے ڈیویلپمنٹ کروائی دی ہاں جی بالکل تب ہی تو ہم نے شکریہ کے بینر لگا دی مال روٹ پر شکریہ امران خان آپ کی وجہ سے ہماری سالکیں مننی شروع ہو گئی اور نالیا مننی شروع ہو گئی دوسری بات یہ سنگی لیگ کا گھڑ کہتے ہیں یہ پھر اس کو جیتنے کی کوشش کریں گے تو کیسے جیتیں گے تو یہ سنگی ڈیویلپمنٹ ایونچولی بائی فوس وہی کرنے گے بائی فوس کرنے گے اچھا وہی خیر آباد کر دیں الیکشن کو اور خیر آباد کر دیں آہندہ کی سیاست کو ونسے لوسے یہ دوبارہ جیتنے کی کوشش کے اندر سالی دیویلپمنٹ ان کو سب کو سمجھایا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے تو مجھے جب الیک کر دوں گے جب تو مجھے الیک کر دوں گے تو یہ پھر پیریس بنانے کی کوشش کریں گے اچھا ڈونسا ہوا ایک بات سب پوچھتے ہیں آپ کی کیمپین کے بارے میں اس کے پر خبریں بھی چھپی ہیں کہ آپ کے کچھ سپورٹرز تھے جو دو ہزار تیرہ میں آپ کے ساتھ تھے آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ فیصل میر صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کی الیکشن کیمپین میں اس وقت موجود ہیں تو آپ کو لگتا ہے مجھے ایک ایسا سپورٹر جو پچھلی دفعہ میرے سال تھا اور اب فیصل میر کے ساتھ چل رہے ہیں فاروک عمجد میر فاروک عمجد میر صاحب نے پچھلی الیکشنوں نے مجھے اپنا گھر ضرور دیا تھا پر چل پھر کہ انہوں نے ملی کوئی ووٹ نہیں مانگی تھی آپ سمجھیں مگر گھر دینا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اب بھی گھر ہوتا تو مجھے دے دیتے ہیں میرے اپنے ہوں کے ساتھ پرسل تعلقات بہت زیادہ ہے مقصد یہ ہے کہ فیصل میر صاحب کا یہ کہنا کہ جی ڈاکٹر یاسمین نے پیپل پارٹی کے ووٹ لے لیے کوئی پیپل پارٹی والے دیوانیں توڑی ہیں دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ملی مسلم لیگ کے کانڈیڈیٹ جو ہیں ان کے آپ نے پوسٹرز بھی دیکھی ہوں گے اس کے پاس حافظ سعید صاحب بھی ہیں آپ ایک خاتون ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو نظری خواتین کے حوالے سے ہوتے ہیں انہوں خاصی تنگ نظر ہوتے ہیں مگر ماضی میں انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ بھی دیا ہے تو اس سے کمپلکیٹڈ قسم کی سچانہ ہے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں ان چیزوں سے ہم پریشان اس لیے نہیں ہوتے کہ دیکھیں جمہوریت کا اپنا حسن ہوتا ہے ہر بندہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اس کے اندر مگر کیا کل ادم تنظیموں کے جو لوگ ہیں کیا وہ پارٹیسپیٹ ان کو کرنا چاہیے دیکھیں اپنا چیز یہ ہے ان کو روکنا اگر یہ غلط ہیں اور غلط ہیں تو گورنمنٹ is responsible for it the state must stop it اگر میری کرٹیسزم اس وقت نون لیک پہ ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ساری دنیا کے جتنے گورنمنٹ کے وسائل ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اس وقت الیکشن لڑنے کے اندر ساری گورنمنٹ فنکشنریز ان کے ساتھ چل رہے ہیں باقاعدہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں جو پریزائیڈنگ افسر وغیرہ ہیں میں تو آلریڈی ڈیمان کر دیئے کہ آپ میر بانی کر کے لاہور سے پنجاب سے بہار سے پریزائیڈنگ افسر لے کے آئے دوسرے they cannot be influenced that's important تو صاحبہ آپ کی ماشاء اللہ سے کیمپنگ کافی اچھی رہی ہے مطلب کہ in the sense ہورڈنگز بھی ہر جگہ رہی ہیں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہ ان سب کے پیسے کہاں سے آتے ہیں جسرا آپ نے الزام لگایا پاکستان اس پر دیگنون کے اوپر کہ جی ڈوکل انتظامیاں جو ہے ملویس ہے لوگ پوچھیں گے کہ پی ٹی آئے کے پی پی فنڈنگ کہاں سے لیکن یہ دو امپورٹن چیزیں میں تو گلی گلی پھر کے ووٹ مانگ رہی ہوں اس پر کوئی بیسا نہیں لگتا بگر یہ ہورڈنگز اب آگے ہورڈنگز کا مسئلہ دیکھیں جو بیسک ہورڈنگز میں نے لگائی ہے باقاعدہ پندرہ لاکھ میں سے جو میرے پیسے نکل رہے ہیں ہم نے کرایا تک دیا ہے پی اچے کا ہم نے کرایا تک پی اچے کا دیا ہے نون لیگ والوں نے تو کرایا بھی نہیں دیا انہوں نے ہماری ہورڈنگز اتاری بہت سارے وہ لوگ پارٹی کے جو بہت سارے لوگ پارٹی کے دیکھ کے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نام اپنی تصویریں لگا کے ہورڈنگز لگا دی جو آرہے ہیں لوکل ٹی وی پہ کیبل کی اوپر جو آرہے ہیں لوکل ٹی وی پہ فرینڈز ہے میرا خیال کسی نے ریکویسٹ کیا جو کیبل آپریٹرز ہیں ان کو ریکویسٹ کیا دو تین کیبل آپریٹرز نے کہا جی ہم فری چلا دیں گے اور جنہوں نے بنایا ہے وہ میں بتا دیوں آئید وہ عدیل حاشمی ہے میں عدیل حاشمی صاحب کو سب ہی جانتے ہیں آپ کا کیا کھال ہے اس نے اسے پیسے لی گئے ہمی سے حاشمی صاحبہ کی بیٹے ہیں منظر ہے اس نے بیری گوڈ فرینڈ آف مائی دوستوں نے پھر آپ کا ساتھ دیا دیکھنا اگر کوئی فری مجھے کام کر کے دے رہا ہے انہوں نے چارجنگ میں نہیں منی تو آئیم ڈھوٹ پھین گے نہیں مگر فرد ریکوڈ ذاتی طور پر آپ نے صرف جو پندرہ لاک کی ایک مقصد یہ ہے کہ میں نے دیکھے نا میں نے دیکھے نا میں نے کرنا کیا ہے میں نے کرسیاں لے لی تھی وہ اس کے میں نے پیسے اپنے اس پندرہ لاک میں سے دیئے لوگوں نے خود والنٹریلی دفتر بنائے ابھی آپ جہاں وہ دفتر دیکھنے گئی تھی میرے ساتھ جو ہم نے تیار کیا ہے بہت سارے تجزیہ نگار آپ بھی سنتے ہوں گی میں بھی سنتی ہوں گو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایک ہلکہ ہے نا اس کے اندر سے دو دہائیوں سے نوملی جو ہے وہ جیتی آ رہی ہے مجھے پتا ہے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر الیکشن تو میں لڑوں گی یہ جو سپیرٹ ہے یہ آپ کہاں سے لاتی ہیں اور کس سپیرٹ سے آپ کہتی ہیں کہ پچھلے الیکشن میں ہاری چلو 55,000 ووٹ میں نے لیا اس الیکشن سے آپ کی کیا امید ہے آپ چاہتی ہیں انشانہ دیکھیں جی انسان الیکشن جیتنا تو آپ چاہتی ہیں مگر لیٹس سے کہ آپ کی اس 55,000 سے بھی زیادہ آ گئے تو آپ کیا کہیں گی پی ٹی آئے والوں سمجھ لو کہ ہم یہ الیکشن جیت گئے یا پھر سے دھانلی کا شور اٹھے گا دیکھیں جی میں تو دھانلی کا پہلے دن سے شور اٹھا رہی ہوں بجائے یہ کہ پری پول رگنگ کا تو آپ کو ایویڈنسز دے دے کہ ہم تھک گئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو 55 سے اس پار زیادہ مل جائے تو وہ بھی جیت ہوگی میرا خواہل ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہی سارے لیڈران آتے ہیں عمران خان صاحب ابھی ابھی آئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پہلے آگئی ان کو پولیس کی ایک سکوارڈ ملی ہوئی ہے مگر عمران خان صاحب کی جو گاڑی ہے اس کو پولیس کی کوئی سکوارڈ نہیں ملی ہوئی تھی بارحال پیچھے ڈالے کے اندر ان کی کوئی پرائیوٹ سیکیورٹی تھی اور ان کی گاڑی علیم خان صاحب چلا رہے تھے موسیقی اچھا یہ بتائیے کہ آپ یاسمین راشد صاحبہ کو ووٹ دیں گی مگر آپ توقع کیا ہے کہ وہ کیا تبدیلی لائیں گی ان چھ سات مہینوں کے اندر ہم نے ان کے حرکے میں میرے جا کے دیکھا ہے وہاں پہ نہ پانی ہے نہ ہیلتھ ہے نہ ایجوکیشن ہے لوگ اتنی تنگ گلیوں میں رہ رہے ہیں اتنا برا حال ہے ان کا بات ہے کہ انشاءاللہ وہ کریں گی تیس سال میں جو نواز شریف نے نہیں کیا وہ کریں گی کس جذبے کے ساتھ آپ باہر آئے ہیں اتنی گرمی ہے کس جذبے کے کیا آپ کو کھینچ لاتی ہے بچوں کے مستقبل کے لیے کرنا پڑتے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ چھ مہینے کے اندر راشد صاحبہ وہ تبدیلی لاسکیں گی نہیں چھ مہینے میں تو تبدیلی نہیں آئے گی یہ بات نہیں ہے کہ چھ مہینے میں تبدیلی آ جائے گی لیکن ایٹلیس آپ کو جو چیز پہلے سے پتہ چل گئی ہے کہ وہ لوگ سنسیر نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی سنسیر نہیں ہے تو جب آپ کو یہ بات کلیر ہو چکی ہے ہم سب کو کلیر ہو چکی ہے تو میرے حال سے پی ٹی آئی کو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے تو یہ ہے نائمہ کی آواز ایک سافٹوئے انجینئر ہے اور کہتی ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ چھ مہینے میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی مگر ووٹ ڈال کے اپنا جو آواز ہے اپنے حق کے لیے بلند ضرور کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی یودھ بھنگ کی صدرہ ہیں اور آج یہ پی ٹی آئی کیا جھنڈا بنی ہوئی ہیں کتنے ڈریسز ہیں آپ کے اس طرح پانچھے ڈریسز ہیں میرے پاس اچھا تو ہر جلسے پہ آپ پہنتی ہیں اچھا یہ جو ہیں یہ اس وقت پولیٹکس میں ہیں اور بڑی کم ینگ خواتین میں نے سیاست پہ دیکھئی ہے کوئی مستقبل کوئی فیوچر ہے میرے ماما اٹھارہ سال سے پی ٹی آئی میں ہے اٹھارہ سال میں اچھا اگر کیا ینگ لڑکیوں کا نوجوان لڑکیوں کا پی ٹی آئی میں ہے فیوچر ہے یا پولیٹکس میں کوئی فیوچر ہے بلکل پولیٹکس میں بھی ہے اور پی ٹی آئی میں فیوچر ہے جو جو کہتی ہیں کیا دیکھ کے امید عمران ہاں کے تلیم کی وجہ سے کہتی ہو ان کے منشور کی وجہ سے کہتی ہو کیا لگتا ہے کیا اچھا لگتا ہے ان کے منشور کے بارے بات ان کے سوچ ان کا جو ارادیں ہیں ان کے جتنے بھی جو احساسات ہیں قوم کو آگے بڑھانے کے تعلیمات کے اور جتنے بھی ان کے جو سوچ ہیں ایک بات بتائیں ان کی سوچ تعلیم کی وجہ سے بریک کے بعد مسلم لیگ نون کی انتخابی گہمہ گہمی پر نظر ڈالیں گے مریم نواز کے تاجروں سے خطاب کا ذکر ہوگا اور اینے ایک سو بیس کے لوگ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کلسون نواز کی کیمپین ان کی صاحب زیادی مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وہ بڑے جلسے تو نہیں کر رہی مگہ شادی ہال میں ان کا تاجر برادری کے ساتھ ایک ملاقات ہے شام کو وہ اکثر کانر میٹنگز کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی ریلیز نکالتی ہیں آج سارے چار سال کے بعد جن نواز شریف نے سادشوں کے بعد جور گھرنوں کے بعد جور روکے جانے کے بعد جور آج مجھے بتاؤ کہ آج روڈ شیڈنگ میں بہتری آئی ہے یا نہیں اس کے لئے کہ پاکستان کی ترقی آج شریف کا رشتہ بہت بھیلا ہے یہ رشتہ توڑا نہیں جا سکتا اس کے لئے سوال پوچھو اس کے لئے سوال پوچھو بلکہ پچھلے سارے چار سال سے جب سے نواز شریف نے ایک بار سنبھالا ہے بس بمانے بدلتے ہیں کبھی بھاندگی آ جاتی ہے کبھی دھرنے آ جاتے ہیں کبھی نانامہ آ جاتا ہے اور نائے ہی اکامے پہ ناظرین اہبک روڈ کے تاجر برادری کو اس وقت ریپریزنٹ کر رہے ہیں افتخار ڈوگر صاحب تاجر برادری جو ہے این اے ایک سو بیس کی وہ کس کو سپورٹ کر رہی ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے نون لیگ شروع سے ہی یہاں کا گھڑ ہے بیسے بھی تاجر برادری کے لئے کافی انہوں نے پاکستان لیبل پر کافی تاجر برادری کو سپورٹ کرتی ہے نون لیگ اس لئے تاجر برادری ساری جو ہے نون لیگ کے ساتھ ہے اور یہ بتائیے کہ ووٹ بینک کتنا ہے تاجر برادری کا کچھ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا لسٹیں بنائی ہوگی تاجر برادری کا ووٹ میرا حال کوئی 75% تاجر برادری کا ووٹ ہے ملاحظم پاس کچھ ہزاروں میں بتائیں چونکہ لگ بن 3 لاکھ 21 ہزار ووٹ ہے نا ہاں جی اس میں کم از کم جو ووٹ ہے نا تاجر برادری کا وہ کچھ دوگلاک ووٹ سے دیا دیا ہے اچھا اگر ان کی بیوی کو بیوی بچوں کو بھی ملا لیں بیوی بچوں بھائیوں کا سارا ووٹ ملا کے ہوتا ہے نا آپ کو لگتا ہے چونکہ یہ بائی الیکشن ہے نا جنرل ایلیکشن تو ہے نہیں تو اس کے اندر لوگوں کا رجحان کیا ہوگا نکلیں گے لوگ بڑی تعداد میں چھوٹی اللہ دن ہے چھوٹی اللہ دن لوگ جو نا نکلیں گے بائی اچھا ہاں جی کیونکہ یہ سپورٹ یہ کافی زور شور سے ایلیکشن ہے کافی اس لیے لوگوں کی خواہش ہے کہ بوٹ ڈالا جائے بوٹ ڈالنے سے پتہ چلے گا کہ کیا تاجر پتہ دی کی طرف سے کہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں سارا کچھ اس لیے کہ لہور کی تاجر برادری ہمیشہ نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے نئی پارٹیوں کو نئی عزماتی پاکستان طریقہ انصاف کافی اچھا پرفارم کر چکی ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ دن با دن ان کا جھوٹ جو سامنے آ رہے ہیں دن با دن وہ ڈون ہی ہو رہے ہیں اور کل کا کل کا بھی جلسہ دیکھ لیں تو وہ دس ہزار کورسی نہیں تھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکی پہلے آپ نے دیکھے یہ کتنا جلسہ کرتا رہا ہے مران کا اب جو اسی جلسہ کر رہا ہے وہ آستہ آستہ نیچے ہی جا رہا ہے کیونکہ اس کے ہی کوئی زبان نہیں ہے ہر بتمیدی اس میں ساری بڑی ہوئی ہے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے مگر وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پورا شریف خاندان جو ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایبک روڈ انارکلی کے بارے میں نہیں سنا انارکلی لاہور کا سب سے مشہور بازار ہے اور یہ بھی این اے ایک سو بیس کے ہلکے میں ہی آتا ہے بھائی صاحب آپ یہاں پہ کافی دیر سے کام کر رہے ہیں آپ نے مجھے بتایا تو آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں نون لیگ نون لیگ کیوں دیتے ہیں اور اس بار کس کو دیں گے نون لیگ کو دیں گے کیوں دیں گے پارٹی اچھی صحیح ہے ٹھیک ڈھاک پارٹی ہے اس کے مقابلے میں پارٹی کوئی نہیں ہے نہیں تو آپ مطمئن ہیں جو نون لیگ نے کام کی بلکل کام بلکل صحیح سوڑا نے صحیح کر رہے ہیں کیا ملا ہے آپ کو ان پانچ سالوں میں کام کرتی اور کوئی پارٹی تو کام کرتی نہیں زرداری پانچ سال گزار کے کہ کون سے کام کیا انہوں نے کرپشن جتنے ہی اتنوں نے کیے ان پہ تو ویسے الزام لگا دیا پاکستان تحریک انصاف بھی تو میدان میں اتری ہے انصاف کا بھی اظمائی نہیں گی مگر ابھی تک ان کو تو کرنے دیں وہ کام نہیں کریں پیشاور کے حالات دیکھ لیں ہسپیٹلوں کے حالات خراب ہیں وہاں کے علاقوں کے حالات خراب ہیں اس الیکشن میں آپ نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے ضرور نکلیں گے اور نون لگ کو ہی ووٹ دیں گے اچھا یہاں پہ زیادہ تر جو آپ کے مولید آرہے ہیں وہ نون لگ کو ہی دے رہے ہیں یا پی ٹی آئی بھی آپ کے بچے پی ٹی آئی کو تو نہیں پی ٹی آئی کی طرف نہیں نہیں کوئی بندہ نہیں پی پر ہمارے بڑے گی نون لگ ہیں بچے بھی نون لگ ہیں مسائل کیا ہیں اس حلقے میں مسائل کوئی بھی نہیں ہے تقریباً سیٹ ہے ہم میں اس علاقے سے نہیں ہوں ویسے میں سب سیٹ ہے پنجاب کو تو ویسی سب آج میں سیٹ رکھا اینے ایک سو بیس کے حلقے شیش میں ہیں روڈ پر ہم پان کھانے آئے ہیں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ووٹ کس کو ڈالیں گے ووٹ کس کو ڈالیں گے بھائی ساہ شیر کو ڈالیں گے شیر کو کیوں ڈالیں گے کیونکہ بہت اچھے کام کی ہیں انہوں نے یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں پھر بھی شیر کو ڈالیں گے پانی کا مسئلہ بہت ہے سڑکیں خراب ہیں ادھر اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ہم شیر کو ووٹ ڈالیں گے مگر وہ شیر یہاں سے ہی جیتا ہے بلال یاسین کا حلقہ ہے پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حالات خراب ہونے کے باوجود شیر ہی ٹھیک کر سکتا ہے حالات شیر کو ووٹ ڈال دے گے بھائی صاحب آپ بھی اس حلقے کے آپ کس کو ووٹ ڈال دے شیر کو شیر کو تو یہ حلقے کے اندر جایا تھا لوگ شیر کے بھائی صاحب آپ بھی ووٹ ڈال دے جیر کیوں نہیں ڈال دے ہم نے شاہر 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 شیر شیر ہے پی ٹی آئی کا تو ادھر کوئی آئی کوئی چکر والی باہر نہیں ہے پی ٹی آئی کا کیا مستقبی ہمیں تو کچھ ہی نظر نہیں آ رہا ہاں حافظ صحیح صاحب اس سے دیاتا ہے جو علم ہے کوئی دیر کو ووٹ جنہوں وہ حافظ صحیح صاحب صحیح دی 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 اور سیاسی جماعتوں کا کیا مستقبل ہے اس حلقے میں بیٹا بات پتا کیا ہے یہ کوئی زعبردہ سینی یہ نعرے لگا رہے یہ محبت میں لگا رہے ہیں جب کسی کو خوشی ملتی ہے تو کوئی کسی کا خوشی سے نام لیتا ہے جب کوئی کسی کو خوشی نہیں نہ دیتا تو برا بلائی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو یاسمین راشد ہے نا یہ پتا کیا کر رہی ہے خوبصورت پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر جیسے مکھی کے زخم پر بیٹھتی ہے نا ایسے گندی مکھیوں والا رول کردار دا کر رہی ہے وہ ہر وقت برائی ہیں ہی اچھاتی رہی تھے خوبیاں بھی تو تلاش کریں نیا صاحب نے اتنی خدمت کی ہے یہ علاقے کے لوگ کیوں خوش ہیں یہ بچے بچوں کو کیا سمجھایا کہ آپ نارے لگائیں ایک بچے آپ کا نام کیسے میرا نام شرط منحاس ہے اور آپ یہاں کیا کرتے ہیں میرا پرنٹنگ پریس ہے میں کوئی کونسلر چیئرمین نہیں ہوں میں ایک اتنا سا آدمی ہوں ٹھیک ہے یہ محبتیں بولتی ہیں نا ایک سو بیس سے آج اتنا ہی کل پھر ملیں گے اسی حلقے سے پر اس پار نصرے ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی پر اور دیگر اوپزیشن جماعتوں پر دیکھنا نہ بھولیے گا